اسلام علیکم جی پاکستان پر مقابلہ اور شیلیا دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کا خیل جاری ہے آج پاکستانی بولر سے نشاندار کارکردگی دکھائی ہے محمد رزوان کے کیج نے سب کو حیران کر دیا محمد رزوان کا کیج بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھیں سرفراز احمد کو ڈراب کر کے محمد رزوان کو شامل کیا گیا تھا اس کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی تھی لیکن محمد رزوان نے آج جس طرح کی کیپرنگ کی ہے جس طرح کا کیج پکڑا ہے محم عمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ سے گزارش ایک ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں ناظرین آج پاکستانی بولرز نے کمبیک کیا ہے شاندار بولنگ کی ہے پاکستانی بولرز نے تین سو اٹھارہ رنس پر اور شیلیا کی ساری ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے پاکستان کی بولنگ کو اگر دیکھا جائے تو شاہنشہ آفریدی نے آج دو وقتیں حاصل کی ہیں پچاسی رنس دیئے ہیں س ستہیس آواز میں اور اس کے بعد میر حمزہ نے بھی آج بائیس آواز میں فپٹی ون رنس دے کر دو وقتیں حاصل کر لی ہیں اس کے بعد آمیر جمال کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ پہلے میچ میں بھی آمیر جمال نے کمال کی بولنگ کی تھی پانچ چھے وقتیں حاصل کی تھی اور آج دوسرے میچ میں بھی آمیر جمال نے تین وقتیں حاصل کر لی ہیں چو سٹھ رنس دیئے ہیں انیس آواز میں اس کے بعد حسن علی نے دو وقتیں حاصل کی ہیں سلمان علی آگا بھی ایک وقت حاصل کرنے میں ک محمد رزوان کے کیج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ اپنی سکرین پر پکچر دیکھ سکتے ہیں جمپ لگا کر محمد رزوان کیج کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں کافی دور تھا محمد رزوان سے یہ کیج لیکن محمد رزوان نے اپنی کامال کی کارکردگی دکھائی ذہانت دکھائی اور جمپ لگا کر اس کیج کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے پاکستان کرکے ٹیم کے آج فیلڈنگ بھی بہتر تھی بولنگ تو کامال کی تھی تو اوشیلے کی ساری ٹیم تین 1818 رنس بنا کر آل اوٹ ہو گئی ہے اب پاکستانی ٹیم بیٹنگ کریں گے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے